اور پاکستان نے جوابی کارلوائی کرنے کی کوشش کی لیکن مستعد ویسے نا نے اسے کھدیر دیا تھا اور ایک سکن بیمان کو ہار گرائیا تھا اور ہمارے ساتھ بریشت پتہ سار ایک مشرا ہمارے ساتھ جنگے ہیں ایک مشرا جی پہلکہ انڈیانی ایرانا آپ کا سوازت ہے بلکل فیض ہمارے لیے یہ ایک دم گرو کی بات ہے اور میں بتانا چاہوں گا ہزاروں سال کے بعد اتحاس ریپیٹ ہوا ہے آپ یاد کرو جرات چندرگوپتم باور کیوں کہ اس نے کیسے سکندر کو گھٹنوں پہ لائیا تھا آج وہی اتحاس پھر ریپیٹ ہوا ہے کہ بھارتی بیروں اور بھارتیوں کے سامنے پاکستان بینا کسی شرط کے ناک رگڑتے ہوئے اس نے ہمارے جابات جوان کو سکوشل واپس کیا ہے یہ بہت گرو کی بات ہے کہ بینا ایک گولی چلایا ہوئے جب آپ اپنے کوٹنیتک پیاسوں سے کسی یدھ کو جیت جاتے ہو ہم سب کو اس پہ گرو کرنا چاہیے اور بندے ماترم جائے ہند بولنا چاہیے جی بلکل ہے اور پورا دیش اس وقت جوش میں ہے اس وقت اور کسیوں کا محام دکھا جا رہا ہے لیکن ہے کہ مشراب ویڈمبنا یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی پولیٹکس ہو رہی ہے راجنیتی ہو رہی ہے اور جو بیپکچی پارٹیاں یا سبتہ پکچ کے دن ہیں وہ راجنیتی پر سے دکھائی جانا ہے ایسے موقع پر اسی لیے فیض میں اسی لیے بولتا ہوں کہ یہ اپلبدی کسی راجنیتک پارٹی کی نہیں ہے نہ پکچ کی نہ بیپکچ کی یہ اپلبدی ہے بھارت دیش کی یہ اپلبدی ہے بھارت جیسے مہان لوگ تنٹر کی یہ اپلبدی ہے سوہ سو کروڑ کی بھارتیوں کے طاقت کی جس نے پاکستان کو اور پورے انٹرنیشنل بیرادری کو جھکا دیا یہ کوئی پولٹیکل وہ نہیں ہے اس میں ساری پارٹیوں کو کوئی بھی گیم پلان نہیں کرنا چاہیے یہ سوہ سو کروڑ بھارتیوں کے طاقت کی پہچان ہے کہ پوری دنیا جھک گئی ہے تھوڑے بہت ایسے لوگ ہیں جو پولٹکس کر رہے ہیں میں بولوں گا بھارت کی طاقت یہاں کی جنتہ ہے یہاں کے آدرش ہے ہمیں ایک رہنا چاہیے سب سے بنیا ایک جام پہلا آپ دیکھو یونیٹی ان ڈائیوستی بولتے ہیں نا بھارت بیویتہ کا بیوستان سے بھرا دیش ہے اس بیویتہ میں بھی آپ ایک تاج رہیے سال دیش میں اُللاس ہے اور یہی بات سوشمہ سوکات میں وائی سی کے مٹنگ میں کہی ہے کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سوام دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اور سوہ سو تڑیتے سے رہتے ہیں لیکن اب پاکستان کے ساتھ رشتوں کو یہاں سے دیکھیں بھارت کی نیتی اب ایک دم اسپست ہے اور بھارت کی نیتی آج سے نہیں فیض آپ ہزاروں سال سے دیکھئے سیدھے سیدھے بولا گیا ہے ایک سنسکت کا اس لکھ میں آپ کو بتا دوں بھارت کی نیتی ہمیشہ سے یہ رہی ہے سٹھے ساتھن سماچاریت یعنی پاکستان کو اسی کی بھاسہ میں جواب دینا ہوگا ستر سال تک ہم لوگوں نے شانتی شانتی کی اپیل کر لی ہے اب بھارت کی نیتی پاکستان یا اس سے سمبندیت یا اس طرح کے جو لوگ ہیں اس ویچاردھارہ کے جو دیش ہیں جو لوگ ہیں ان کے لیے وہی نیتی ہوگی ٹٹ فال ٹٹ آپ کو ایک ہی جو اور بتاتا ہوں آپ یاد کریئے تحاس کو سمدر کی پراثنہ کر رہے تھے رام چندر جی اور جو جڑھ تھا جو نیچ لوگ ہوتے ہیں وہ پراثنہ کرنے سے وہ انونے وینے کرنے سے نہیں مانتے ہیں ان کے خلاف ہمیشہ دوستوں کے خلاف ہمیشہ طاقت کا پیوک کرنا چاہیے بھارت کی نیتی اس پسٹ ہے اور آگے اب یہی رہے گی کہ ٹیرریسٹ آرگنائیشن ٹیرریسٹ ان سب کے ساتھ ایسے جو دیش ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں اگدم کڑائی کے ساتھ بھارت اپنی نیتیوں کا پالن کرے گا اگدم اس پسٹ ہے یہ جی یہ بالکل تھوڑا سا اس طرف چلا جائے اوائیسٹی کی طرف چکتا ہے بار بار اس کا جتنے بھی کر رہا ہوں کہ پہلی بار بھارت کو موقع ملے ہیں تو پاکستان پہلی بار وہاں موجود نہیں ہے تو دونوں ریورس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے معاملہ جو اسلامی دیشوں کی طرف سے سمخصن ملتا دکھائی دے رہا ہے بھارت کو یہ کتنی بڑی سفلتا ہے فیض اعتحاسک ہے میں بولوں گا سوا سو کروڑ بھارتیوں یہاں کی مانتاؤں کی یہ جیت ہے آپ یہ دیکھئے باون سے زیادہ ایسے دیش ہیں جن کی وچاردھارہ ہم سے بلکل الگ ہے جن کی مانتاؤں ہم سے الگ ہے پاکستان ہمیشہ ان سے زیادہ کلوز رہا ہے وچاردھارہوں اور مانتاؤں کے معاملے میں لیکن آج اس گھٹنا نے دکھا دیا کہ اگر آپ اچھے ہیں بھارت کو کیوں وہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے کیوں ایکسپٹنس اور بینڈ ویلکم مل رہا ہے وہاں پہ گیسٹ آف آنر کیوں مل رہا ہے ہمارے نیتا کو وہ ہماری وچاردھارہوں کے قارن مل رہا ہے ہماری مانتاؤں کے قارن یہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ پاکستان جن کے پاکستان کا جو دے ڈریم تھا دیواسوپ نے جس کو ہندی میں بولتے ہیں کیا رہے جی باون اسلامی دیش تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے نیتا ہیں پاکستان ان کا آگوا ہے آج پاکستان کا ستر سال کا یہ مِتھک بھارتی نیتاؤں نے بھارتی جنتا نے بھارت کی طاقت میں سٹوڑ دیا اور آپ اگر جا کے پاکستان کے نیتاؤں سے بات کرو گے نا تو ان کے ہاتھ کے تو توتے ہی اڑ گئے کہہ رہے اسلامی دیش بھی ہم سے الگ ہو گئے جو ان کی سب سے بڑی جمع پوجی وہ سمجھتے تھے آپ ایک کی جور دیکھو اس معاملے میں چائنا نے بھی پاکستان کے ایکٹ کو کنڈیم کیا کہ بھائی یہ غلط ہے ٹیرریزم کو بڑھانے کے لیے کسی اپنے جیو پولیٹکل انٹریسٹ کو سازنے کے لیے ٹیرریزم کا سہارا نہیں لینا چاہیے تو پاکستان کے ہاتھ سے تو پورے ہی توتے یہ دو تین دن میں اڑ گئے نہ اسلامی جو ہے دیش اس کے ساتھ ہیں جس کو وہ سمجھتا تھا نہ چائنا جس کو وہ اپنا بیسٹ فرن سمجھتا تھا اور جس کے عساروں پہ یہ وہ اچھلتا تھا تو یہ بہت بہت اطلبتی ہے لیکن اگر پاکستان کی پولیٹکس کو سمجھنے کی کوشش جائے تو آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا ہے وہاں سینہ کا شست رہا ہے لیکن اس بار پاکستان کے پردھان منتری نے اعلان کیا سنجھت اڈیویشن میں تو کیا یہ مانا جائے کہ سینہ کی سہمتی کی یا یہاں سے پاکستان کی پولیٹکس میں پھر سے الگاو نظر آتا دکھائی دے گا سینہ ورسز جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں اس کے بیچ دیکھیں فیض میں آپ کو بتاؤں کسی ایک قوم کا ایک کسی آدمی کا جنیٹکس ہوتا ہے ٹریٹ ہوتا ہے آپ اس کو یہ مت سمجھئے کہ پاکستان کی سینہ یا پاکستان سدھر گیا ہے اس کے پیچھے کو آپ دیکھئے ہماری کوٹنیت اور ہماری طاقت جو آج بھارت ایک طاقت بند کے اُبھرا ہے پاکستان کی سینہ سمجھ گئی تھی کہ اب کی بار اگر ید ہوا اٹیک ہوا تو ہر بار پولٹیشنز آگے رہتے تھے لیکن اب کی بار اٹیک ہوگا کمر پہ یعنی سینہ پہ تو نہ پولٹیشنز کے پاس اتنا ویل پاور تھا نہ پاکستان کی ملیکٹری کے پاس اتنا ویل پاور تھا کہ وہ ان سب چیزوں کو کنڈم کرتے یا بھارت کے خلاف جاتے یہ دونوں مجبور ہوئے ہیں دیکھیں انہوں نے ہمارے اوپر اپکار یا احسان نہیں کیا ہے غلط میسز نہیں جانا چاہیے احسان ہم نے کیا تھا 90 ہزار جو پیو کے پاکستان کے جو بندی تھے ہم نے 90 ہزار بندیوں کو کتنے سممان اور آدر کے ساتھ رکھا تھا ان کو خروچ نہیں آئی تھی اور ہم نے لوٹا دیا ساتھا کسا لوٹا دیا احسان ہمارا ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان میں کوئی پولٹکس نہیں ہے دیکھیں کوئی کیریکٹر نہیں ہے کوئی سمٹم نہیں ہے پاکستان میں ایک سٹیبل پولٹکس ہے کبھی کو ہو جاتا ہے کبھی ملکی شاسن آ جاتا ہے چناؤ ہو گئے صرف سرکار برخاص کر دی جائی وہاں پہ تو پرائیم منسٹر کو بھی جو پرائیم منسٹر ہے ان کو فاسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے تو جہاں کوئی پولٹکس ہے ہی نہیں تو وہاں کی پولٹکس کے بارے میں کیا بولنا کیا ڈسکس کرنا پاکستان ہمیشہ سے ایک unpredictable nation رہا ہے اور وہ pseudo nation ہے میں اس کو pseudo nation بولتا ہوں یعنی جھونٹا nation جو دیکھنے کے لیے map پہ تو nation ہے لیکن nation یا راس کی جو ایک تنکلپنا ہوتی ہے جو ایک concept ہوتا ہے جو trait ہوتے ہیں جو symptom ہوتے ہیں وہ ہے ہی نہیں تو پاکستان کے ساتھ deal کرنا بڑا مشکل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک انسلٹین ہے جس کا نان پریڈکٹیبل کنٹری کو وہاں کی لیڈر کو وہاں کی ملیٹری کو جو نان پریڈکٹیبل ہے انپریڈکٹیبل ہے بہت اچھے طریقے سے بھارت ڈیل کر رہا ہے ایسا ہے جس وقت چلی پھر لیکن ایک ایک اور پہلو کو سمجھنا چاہیں گے ہم جیسے کہ میں نے تھوڑی در پہلے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اب یہاں سے پاکستان کے ساتھ کیسے چلا جائے کیسے آگے بڑھا جائے کیا پاکستان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے اسی ٹریٹمنٹ کو آگے بڑھائے جائے گا یا پھر اس ٹریٹمنٹ میں کوئی تبدیلی دکھائی دے گی اس لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ دو چیزیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں آپ تو یاد ہوگا کہ چلی دونال ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک اچھی خبر آنے والی ہے اس کے بعد عمران خان نے یہ بھوشنا کی تھی لیکن دونال ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ مدرسہ کر رہا ہے جو کبھی بھی بھارت میں ایکسپٹ نہیں کیا تو کیا باتیں دونال ٹرمپ کی اس بات میں کچھ دم نظر آ رہا ہے جیسا کہ دونال ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا یا پھر دونال ٹرمپ نے پاکستان پر ہی صرف دباو بنایا دیکھیں میں آپ کو فیض بتاؤں ہمتہ مردہ مددے کھتا جب آپ مجبوط ہوتے ہیں تو امریکہ پاکستان دنیا کے سارے دیش جب آپ صحیح ہوتے ہیں آپ کے اندر نیتک ساحس ہوتا ہے آپ غلط نہیں کیے ہوتے ہیں ہر آدمی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پہلے پہلا اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح تھے ہمارے اندر طاقت تھی دیش کے اندر طاقت تھی تو وہ پھر چاہے پاکستان رہا ہو چاہے فرانس رہا ہو چاہے امریکہ رہا ہو آج پورے بشکی مجبوری ہے کہ وہ بھارت کو ساتھ لے کے چلے ہم ایک سپر پاور ہے ایک امرجنگ ایکونومک سپر پاور ہے ہم ایک ملیٹری پاور ہے اور بودھک پاور میں بودھک شمتہ میں تو ہم صدیوں سے اگرنی رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی کامیابی ہے اس کے لیے میں کسی کا بھی چاہے وہ کوئی بھی دیش ہو ٹھیک ہے وہ ہمارے سیور میں بول رہے ہیں مطر ہیں سممان ہیں لیکن کوئی یہ بولے کہ کسی نے ہمارے احسان کر دیا میں نہیں مانتا ہوں فقر کریے اپنے ایسو بیس کروڑ دیش گواسیوں کے اوپر یہ ہماری کلیکٹیب طاقت ہے کہ آج پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے جی بالکل آخری سوال اور آخری چیز کو سمجھنا چاہوں گا اس کے حوالے سے دوزیر دیا پاکستان کے حوالے سوپا گیا دوزیر ثبوت پیش کیا گیا کیا کوئی اسٹینڈ میں یہاں پر بھی تبدیلی نظر آ رہی تھی یا دوزیر دینا صحیح نہیں تھا کیونکہ پاکستان کا اتحاد ضرور سوائی رہے دیکھیں دوزیر دینا اسٹیٹیجک دے میں اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ ویشوک پٹل پہ یونیسکو وغیرہ میں اگر کبھی یہ پوچھا جائے کیا ثبوت ہے آپ بینہ ثبوت دیے ہوئے کوئی ایکسن نہیں لے سکتے ہیں تو یہ ایک پروسیز ہوتا ہے کہ پہلے ثبوت دیا جائے تاکہ آگے اگر آپ کو یہ ایکسن لے تو اس ثبوت کے بیکنگ میں کہ بھائی وہ غلط تھے آپ کو صد یہ بھی کرنا ہے کہ وہ غلط تھے تو اس کے لیے دوزیر دیا جانا دوزیر کو ریپریزنٹ کرنا ہینڈ اوبر کرنا ایک پروسیزر ہے اور پروسیزر کے اس اسٹیپ کو نیگلیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے بھارت بہت سنسٹیپ دیت ہے بڑی جمعیداری کے ساتھ اس نے سارے پروسیس کو دیا رہی بات دوسری دیکھیں ساری گھٹناوں کہ بھارتی سرکار بھارت جنبانس یہ جانتا ہے پاکستان کی سکتر خال کی ہستی ہے وہ صدرنے والی نہیں ہے دوزیر دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھارت کی نیتی اب بدل جائے گی پاکستان کے لیے بھارت اور سخت ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان دیکھیں اپنے لیے سوسائیڈل تو ہے ہی پاکستان اپنے لیے تو خطرہ ہے ہی اگل بگل کے جتنے بھی ملک ہیں یہ جو پورا ریزن ہے اس کے لیے انسٹیبل بنا ہوا ہے خطرہ پیدا کر رہا ہے آپ ان کے جتنے بارڈر ملتے ہیں ایران وہاں پہ بھی ان کے کارن پرابلم افغانستان میں ان کے کارن پرابلم اور اتحاس رہا ہے آپ بنگلہ دیسیوں سے جا کے پوچھئے پاکستان کیا ہے پاکستانی کیا ہوتے ہیں حکمران وہاں کے کیا ہوتے ہیں وہاں کے لیڈر کیا ہوتے ہیں سب سے بڑھیا اگزامپل ہے بیس کروڑ بنگلہ دیسیوں سے جا کے آپ پوچھئے آپ کو ان کی اصلی صورت نظر آئے گی کہ یہ کیسے بھیڑییں ہیں انسان کے روپ میں چھپے ہوئے بھیڑییں ہیں چاہے وہاں کی ملیٹری ہو چاہے وہاں کا لیڈر ہو چاہے وہاں کی قوم ہو تو ایسے بھیڑیوں سے ہمیسا سعودھان رہنا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ انڈیا ہر طریقے سے سعودھان ہے اور پاکستان کو سبق سکھا کے چھوڑے گا اور اس کے شروعات ہو گئی ہے فیض جلی اس کے شروعات ہو گئی ہے کہ مشہر آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت ستاوام پہلوں کا سمجھانے کے لیے تو دنگ کمانڈر ابھینندن کا بھارت میں ابھینندن ہے اور دنگ کمانڈر ابھینندن کو پاکستان رہنگ کر دیا ہے ریڈ کراوس کے حوالے ہیں بہت کچھ آپ چاریتا ہے ہوتی مانک کے مطابق اس کے بعد بھارت کی سپرد وہ کر دی جائیں گے یعنی کہ پاکستان سے دو دے حت ہو گئی ہے